موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین عزیز طلباء و طالبات اس مڈیول میں ہم اتفاق و اتحاد کی اہمیت اور فرقہ واریت کی ممانیت کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ فرقہ واریت کیا ہے فرقہ واریت گروہی سوچ پر مبنی ایک ایسے منفی رویے کا نام ہے جس میں کسی ایک مسلک یا مذہب والا اپنے مقابل کا احترام نہ کرے اور مقابل مسلک و مذہب کے پیروکاروں کے ساتھ نفرت اور تعصب کا برطاؤ کرتے ہوئے اپنے موقف کو ٹھونسنے کی کوشش کریں اپنے آپ کو ہی درست سمجھے اور اپنی رائے سے اختلاف کرنے والوں کو بلکل یا غلط گردانے یہ جو اپروچ ہے یہ فرقہ واریت کہلاتی ہے اور نفرت کو پرموٹ کرتی ہے ہمارے دین نے مسلمانوں کے درمیان باہم اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی تعلیم دی اللہ پاک کا واضح فرمان ہے وَا اتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَىٰ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی سے مراد قرآن بھی ہے صاحبِ قرآن ان کی تعلیمات ان کو تھام لو وَلَا تَفَرَّقُوا اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو قرآنِ مجید کے اندر اللہ پاک نے یہود و نصارہ کے واقعات بتاتے ہوئے کہ کس طرح وہ دھڑے بند ہوئے ان کے اندر فرقے بنے اور انہوں نے کس طرح دوسروں کو اپنے فرقہ وارانہ بحثوں کے نتیجے میں دین سے باہر نکالا اور اپنی دانست میں انہیں جہنمی گردانا ہمیں ارشاد ہوا مِنَلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ ہمیں فرمایا گیا کہ تم یہود و نصارہ کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ فرقہ کر دیا وَقَانُوا شِعَعَ اور وہ کئی گروہ بن گئے کُلُّ حِزْبِمْ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ اور ہر گروہ جو اس کے پلے تھا جو اس کے پاس تھا اس پر اتراتا پھرتا تھا اور دوسرے کو بالکل غلط اور نہق سمجھتا تھا ہمیں اس اپروچ کو اختیار کرنے سے اللہ رب العزت نے واضح طور پر منع کیا کہ وہ قومیں تباہ ہوئیں اگر تم ان کی رہ پر چلو گے تو تمہارے لیے بھی تباہی مقدر ہو ہمارے وطن عزیز پاکستان میں فرقہ واریت کے بہت سے اسباب ہیں جن میں سے کچھ کا تعلق تو پاکستان سے خارج کے ساتھ ہے بین الاقوامی معاملات اور کئی مسلم ممالک کی آپس کی چپکلش مشرق وسطہ کے معاملات اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپر پاورز ہیں ان کا آپس میں جو ٹکراؤ ہے اس کی جو پروکسیز بنتی ہیں اور جو نیچے دھڑے بندی تک چلتی ہے اس کی وجہ سے بھی پولٹیکلی سیاسی طور پر اور دیگر طبقات کے اندر بھی پولریزیشن آئی اس کی مگر صرف اتنی بات کہہ دینا کافی نہیں ہے خارج والوں پر بات ڈال کر ہم بری و ذمہ نہیں ہو سکتے یہ بات بڑی سادہ سی ہے فرقہ واریت کی وجوہات ہمارے داخل سے بھی ہیں ان میں کچھ وہ ہیں جس کا تعلق ہماری اجتماعیت کے ساتھ ہے ہماری اجتماعی اور ریاستی اپروچ کے ساتھ ہے ہمارے ہاں بدقسمتی سے فرقہ وارانہ تنظیموں کو سیاسی مقاصد کے لیے بھی موقع بموقع استعمال کیا گیا جب استعمال کیا گیا تو پروٹ کیا گیا اسی طرح فرقہ واریت پھیلانے والوں کے خلاف جو موثر قانونی کاروائی ہونی چاہیے تھی اسے ایک سنگین جرم گردان کر فرقہ واریت کو پھیلانے والوں کے خلاف جو قانون آہنی قدم اٹھاتا اس کے اندر بھی عظم کا پقدان نظر آیا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں جو سوشل میڈیا ہے اور دیگر جو وسائل ہیں بات کو آگے پھیلانے کے ان پر بھی اس طرح کا چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا گیا کہ اتفاق اور اتحاد کی بات آگے چلے اور فرقہ وارانہ مواد کو ختم کیا جاتا اور اس کو کنٹرول کیا جاتا قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں انہیں فرقہ وارانہ تنازعات سے نمٹنے کے لیے پراپر طور پر ٹرین بھی نہیں کیا جاتا اور پھر جو ریاستی جو رٹ ہوتی ہے وہ بھی پوری طاقت کے ساتھ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے بروے کار نہیں آئی کچھ فرقہ واریت کے مذہبی اسباب ہیں جو اس کی روٹ ہیں جو اس کی بنیاد ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان میں سے سب سے بڑی چیز مختلف مسالک اور سکول آف تھارٹس کے اپنے بیانیے ہیں کچھ نیریٹیو تشکیل پا چکے اور پچھلے چالیس پچاس سال سے مساجد سے اور جو دینی مقامات ہیں درسگاہیں ہیں ان سے اس طرح سے پرموٹ ہوئے کہ لوگوں کی فکر کے اوپر وہ غالب آگئے کچھ طبقات کے بارے میں یہ اپروچ دی گئی کہ جناب فلان جو طبقات ہیں وہ تو کافر ہیں پورے کے پوری جو مذہبی طبقہ ہے پورے طبقے کے کروڑوں افراد کو بیک جنبش کلم کافر ہونے کا فتوہ جاری کر دیا گیا اور اس کے لئے ایک نیریٹیو بیان کیا گیا کہ فلان اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا سمجھتا ہے فلان کسی اور کو غیر نبی کو انبیاء سے افضل سمجھتا ہے یا فلان قرآن کو مکمل اور کامل نہیں سمجھتا ہے دوسرے گروہ نے ایک اور نیریٹیو اپنایا اور انہیں کہا کہ فلان لوگ گستاخ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کو ماننے والے نہیں ہیں بیدوی کرنے والے ہیں اس بنا پر ایک پورے طبقے کو مشرک کافر گرداننے کی باتیں شروع ہو گئیں کچھ اور طبقات بھی تھے جنہوں نے ایک دوسرے کو بیدتی کہنے مشرک کہنے قبوری کہنے کے فتوہ جات جاری کیے اور اس میں پورے کے پورے طبقے کو لپیٹ دیا بغیر تفریق کیے کہ کروڑوں لوگ ایک سوچ کے حامل نہیں ہو سکتے ایک فکر کے حامل نہیں ہو سکتے جو حالا کی اپروچ اپنی ہوتی ہے پڑھے لکھے لوگوں کی سوچ اور اپروچ اپنی ہوتی ہے یہ تفریق کیے بغیر یہ جو اندھو کی طرح فتوہ کی لٹھ برسائی گئی اس سے ملک میں فرقہ واریت کا جنون پیدا ہوئے اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ اپروچ جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا کہ فقی آراء کا اختلاف ہونا ہمارے اکابر ان کے درمیان فقی آراء کا اختلاف تھا مگر اس کے باوجود باہم ان کا جو آپس کا رویہ تھا وہ عدب پر مبنی تھا احترام پر مبنی تھا حضرت امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ جو رفعیدین کرنے والے ہیں نماز میں ہاتھ اٹھانے والے ہیں مگر جب امام آزم ابو حنیفہ کے مزار پر زیارت کے لئے آئے اور وہاں پہ نماز پڑھی تو انہوں نے رفعیدین نہیں کیا لوگوں نے کہا کہ آپ کی تحقیق تو یہ ہے کہ نماز میں رفعیدین کرنی چاہیے تو آپ نے کہا میری تحقیق اپنی جگہ مگر اتنے بڑے امام کی بارگاہ میں اس قبر والے کے عدب کی وجہ سے میں نے اپنی ریسرچ کو چھوڑ دیا اور ان کی بات کو فالو کر لیا یہ ان کے ہاں رواداری تھی یہ ان کے ہاں دلوں کی وسطیں تھی کہ وہ اختلافات کو فقہی نویت کی رائے رکھتے تھے اور ان کا یہ موقف تھا کہ ہماری تحقیق کے مطابق ہماری بات درست ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی غلط ہیں ان کی رائے کے اندر بھی وزن ہو سکتا ہے اور میری رائے میں بھی غلطی کا امکان ہو سکتا ہے یہ وہ اپروچ تھی یہ وہ سوچ تھی جو ان کو نفرتوں سے بچاتی تھی اور فرقہ واریت نیگٹیو سنس کے اندر پیدا نہیں ہوا کرتی تھی اس افریت کو جو فرقہ واریت کا ہے اسے کیسے روکا جائے اس کے لیے طریقہ اکار کیا ہونا چاہیے یاد رکھئے اہل علم کو یہ ذمہ داری اہل علم کی بھی ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری ان کے کندوں کے اوپر ہے کہ اقائد و آمال میں مختلف مقاتب فکر کے درمیان سینکڑوں پہلو ایسے ہیں جو مشترک ہیں کامن ہیں یہ بات بہت غور کرنے والی ہے چند باتیں جو آپس میں اختلاف والی ہوتی ہیں ان اختلافی باتوں کو اٹھا کر لوگ جھگڑا تو بنا دیتے ہیں مگر ان چند کو چھوڑ کر جو سینکڑوں باتیں آپس میں کامن ہیں مشترک ہیں ایک جیسی ہیں ان کو فوکس کر کے باہم رواداری کا محول پیدا کیوں نہیں کیا جاتا تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ مسالک کے درمیان جو کامن پوائنٹس ہیں جو مشترک پوائنٹس ہیں ان کو ہائلائٹ کیا جائیں اس کی بنا پر آپس میں اخوت اور اتحاد کو فروغ دیا جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں جو تبلیغ ہوتی ہے اس میں جو تنقید ہوتی ہے اس تنقید کے میار کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے آپس میں مقالمہ ڈائی لاغ کے جو آداب ہیں اختلاف کیسے کیا جائے اختلاف اپنی جگہ پر مگر شخصیات کا وقار مجروح نہ ہونے پائے یہ جو آدابی اختلاف ہیں ان کو فروغ دینے اور ان کو ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے مشترکہ ادارے وجود میں آنے چاہیئے جہاں پہ تمام مقاتب فکر کے لوگ اکٹھے ہو کر تعلیم حاصل کریں تاکہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے غلط فہمیاں دور ہوں کامن چیزوں کو فروغ ملے ہمارے جو اہل علم ہیں مدارس کے جو علماء ہیں انہیں جدید اصری تعلیم کے ساتھ آراستہ ہونا چاہیئے تاکہ وہ جو مناظرانہ اور مجادلانہ محول ہیں وہ ختم ہو اور اپنی سوچ کے اندر اپنے زمانے کے اعتبار سے وسط پیدا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ تحذیب اخلاق کے لیے چونکہ جب تک ہم خالی فکری نظری بحثوں میں پڑے رہیں گے تو سوچوں میں اعتدال نہیں آئے گا اعتدال آئے گا جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے اور اخلاق کی اچھائی کے لیے ہماری روح اور ہماری جو روحانیت ہے اس پر بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ تطہیر اخلاق ہو اور ہم اخلاق کی وجہ سے لوگوں کے دل محکر انہیں قریب کرنے کا باعث بنے اپنی سوچ کو سمجھانے کا ذریعہ بنے نہ کہ نفرتوں کا فروغ کر کے معاشرے کو فرقہ واریت کی بھٹی میں ڈالنے والے بنے